سورت السبا عنوان ہے قدرت کی نشانیاں آیت نمبر دس اور گیارہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ آتَيْنَا دَابُودَ مِنَّا فَضْرَ یا جِبَالُ عَوِّبِيمَ أَحُمْ وَالْتَّحِرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ عَنِئِمَلْ سَابِغَتِمْ وَقَدِّرْ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِمْ وَأْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَجُونَ بَسْوِيرُ اور ہم نے اپنی طرف سے بڑھائی دی دعوت کو اے پہاڑو اس کے ساتھ خوش الہانی سے پڑھو اور پرندے بھی اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ ذرہیں بنا اور اندازے سے کڑیاں جوڑ اور تم سب نیت کام کرو تحقیق میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں اوے بی چلو امر مانس ہے تعدیب سے جو حلف واؤ بے سے بنا ہے اعبن کے معنی رجوع کرنا لوٹنا تعویب دن کو سفر کرنا ساتھ ساتھ چلنا یہاں اسے مراض ہے پڑھنے میں ان کی نقل کرنا وَتَّعِرَ اور پرندوں کو تقدیر عبارت یہ ہے وَأَمَرْنَسْتَعِرَ یعنی پرندوں کو بھی یہی حکم دیا جو پہاڑوں کو دیا تھا کہ اس کے ساتھ اسی طرح تم بھی پڑھو عَلَنْنَا نَرْمْ کر دیا ہم نے ماضی ہے اِلَانَ اِلَانَةُنْ سے جو لام یہ نون سے بنا ہے لِنن نرمی کو اور نرم ہو جانے کو کہتے ہیں سردن بہم جوڑنا اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کر کوئی بڑی چیز بنا دوں قَدِّرْنِ قَدِّرْ فِسَوْد یعنی تناسب کے ساتھ جوڑو قَدِّرْ فِسَرْد تناسب کے ساتھ جوڑو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرتِ کاملہ کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اس کا اور اس کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور تائم کرے اور اس کے ارشادات میں شک و شبہ نہ کرے ارشاد ہے کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو فضیلت اور بڑائی ادا فرمائی پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ جب وہ خوش الوانی تھے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ذکر کرو جیسے وہ کرے پھر لوہے کو اس کے لئے نرم کر دیا تاکہ وہ اس کے چھلے بنائے اور ان کو تناسب اور ٹھیک اندازے سے جوڑ کر بے ڈھنگے جوڑے کے بے ڈھنگے نہ ملوی ہیں لوہی کی کشادہ ذریں تیار کرے پھر ہم نے اسے حکم دیا کہ اس میں مصروف ہو کر نیک کام نہ بھولنا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے مزید نشانیاں آیت نمبر بارہ والی سلیمان الریہا ودوہ شہر ورواہ شہر وعصالنا لہو اور سلیمان کے تابے فرمان کر دیا ہوا کو اس کی صبح کی منظر ایک مہینے کی اور شام کی ایک مہینے کی اور اس کے لئے بھگلے ہوئے تابے کا چشمہ بہا دیا اور بہت سے جن اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے غدوبن شبہ کے وقت چلنا رواہ شام کے وقت چلنا مراد یہ ہے کہ ہوا آدھے دن میں ایک مہینے کی راہ تیہ کرتی تھی اصلنا بہا دینا ماری ہے اسالتن سے جو سین یہ لام سے بنا ہے سایالہ کے معنی بہنا اسالتن بہنا کیترون حربی میں تعمبے کو کہتے ہیں اس کے لئے دوسرا لفظ نحاس ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو حکم دے دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں کہیں وہ آرام سے اُڑا کر لے جائے چنانچہ وہ صبح کے وقت ان کا تخت اُڑا کر ایک مہینے کی منظر پر لے جاتی اور شام کو پھر واپس لے آتی یعنی ایک دن میں اتنا فاصلہ تیہ کرتی جتنا معمولی طریقے سے دو مہینے میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لئے پگھلے ہوئے تعمبے کا ایک ٹشمہ بہا دیا تھا اور مذہوروں اور کلیوں کی طرح جن ان کے لئے محنت کا کام کرتے رہتے تھے اور یہ سب اس کے رب کے یعنی ہمارے حکم سے ہوتا تھا جنوں سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو ہمارے حکم سے سرپا بھی کرے گا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام کرنے سے جان چُرائے گا اسے ہم آگ میں جونک دیں گے جنوں کا کام آیت نمبر تیرہ یعملون لہو ما یشعع من محاری و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات اعملو آل درود شکرہ و قلیل من عبادی الشکور بنائے اس کے واسے جو کچھ وہ چاہتا امارتیں اور تصویریں اور لگن جیسے طلاب اور دیگیں چلوں پر جمع ہوئی اے دعوت علیہ السلام کے گھر والو شکر بجالا کر کام کرو اور میرے بندوں میں سے شکر بزار تھوڑے مہاری بن انچے محل مسجد راب کی جمع ہے انچی امارت کو کہتے ہیں سورت آل عمران میں یہ لفظ گزر چکا ہے تمہ سیلہ مورتیں تمسال ان کی جمع ہے کسی چیز جانور وغیرہ کی شکل بنانا جفار ان پیالے لگن الجواب جابیت ان کی جمع ہے جو جیم بے یہ سے اسم فائل ہے جبی ان کے معنی جمع کرنا جابیت ان وہ جگہ جہاں بہت سا پانی جمع ہو جیسے حوض طلاب قدور ان دیکھیں قدر ان کی جمع ہے جس کے معنی بڑے پتیلے اور دیکھ کے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا وہ بڑی بڑی اونچی امارتیں محل اور مسجدیں تصویریں بڑے بڑے تعمے کے لگن اور دیکھیں جو ایک جگہ چولوں پر جمع رکھی تھی جو ایک جگہ چولوں پر جمع رکھی رہتی ان کے حکم اور ان کی خواہش کے مطابق بنانے میں مشغول رہتے چنانچہ ان کی محنت سے بیت المقدس جیسی عالی شان مسجد تیار بھی یہ سب سمان اور قوت حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا فرما کر ان کے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان سب سے خوب کام لو لیکن زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو اور کام بھی ایسے کرو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں مدد ملے کھیل تماشوں اور تفریح کے لیے بڑی بڑی مارتیں مت بناو ایسی چیزیں بناو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدے پہنچیں اور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ان کے کام آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان پہلے یہ بیان کیا کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کے لیے لوہہ نرم کر دیا اور انہیں ہدایت کی اس کے تار بنا کر حلقے بناو اور پھر ان حلقوں کو باہم جوڑ کر خوب کشادہ ذرہ تیار کرو اور حلقوں کے باہم جوڑنے میں اور ان کی ساتھ اور شکل میں باہم تناسب رکھو تار کہیں سے موٹا کہیں سے پترہ نہ ہو حلقے بے ڈھنگے طور پر کہیں بڑے کہیں چھوٹے نہ ہوں اس کے بعد ان کے پھرزند اور جان نشین کا ذکر کیا کہ ہم نے ہوا کو ان کا تابع فرمان کر دیا وہ ان کے تخت کو اٹھا کر آدھے دن میں ایک مہینے کی مصافت تیکلتی اور آدھے دن میں پھر اسی رفتہ سے واپس لے آتی اس کے بعد پھگلے ہوئے تانبے کی کان ان کے لیے نکال دی اور بڑے بڑے قوی حیکل اور مہنتی جنوں کو ان کا تابع فرمان کر دیا وہ ان کے لیے اچھی اچھی امارتیں تیار کرتے تانبے کے بڑے بڑے پراخ برطن بناتے اور جنوں سے کہہ دیا کہ قبردار تمہارے لیے ہمارا حکم ہے کہ سلمان علیہ السلام کے کہے کہ مطابق کام کرو ورنہ آگ میں پھونک دیے جاؤ گے اس کے بعد دعوت علیہ السلام کے گھرانے کو ارشاد ہوتا ہے کہ ہماری ان دی ہوئی قوتوں اور سامان سے اس طرح کام لو کہ ہمارے احسانات کا شکر ادا کرو شکر ادا ہو اور تمہارے طرز عمل سے یہ نہ ظاہر ہو کہ تم نے ہماری عطا کی رہی نعمت کی قدر ڈنگ کی اور ہمارے دی ہوئے سامان اور قوتوں کو بیجا صرف کیا پھر ارشاد ہوا کہ بندوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو ایسے کام کریں جن سے میرے احسانات کا اعتراف ظاہر ہو ساری بات سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے جو چیز اوروں سے زیادہ عطا فرمائی وہ اس سے ایسا کام لے جس سے اللہ تعالی کے احسان کا اعتراف ہو ظاہر ہے کہ یہ اعتراف تب ہوگا جب یہ زائد چیز رکھنے والا اسے اس کے حکم کے مطابق ایسے کاموں میں صرف کرے جو اس سے زیادہ ضعیف اور ناتوان بندگان خدا کو پہلا پہنچائے اور ان کے فائدے کے ساتھ خود اسے بھی پیدا پہنچے مثلاً مالدار نے اگر مال جمع کرنا شروع کر دیا اور طاقتور نے اپنی طاقت دوسروں کی مدد سے روک لی یا ہنر ماند اپنے ہنر ایسی چیزوں کے بنانے میں صرف کرنے لگا جن سے گناہوں میں زیادتی ہو تو یہ اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری ہوگی شکر تب ادا ہوگا جب اس کی دی ہوئی نعمت اس کے حکم کے مطابق دوسروں کو فیضہ پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات آیت نمبر چودہ فلما قبینا علیہ الموت ما بلا ما بلا هم علیہ موته اللہ دابت العود تأکل من تأکل من ساتہ فلما خرط بینات الجنویو اللہ جو کانو یعلمون الغیبا مالا بیسو فیلعظا فیل مہین پھر جب ہم نے اس پر موت کو مقرر کر دیا ان کو اس کا مرنہ نہ جتلایا مگر گھن کے کیڑے نے جو اس کے اسا کو کھاتا رہا پھر جب گرا تب جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کی خبر رکھتے ہوتے تو اس دلت کی تکلیف میں نہ رہتے من ساتن حسا اسن اللہ نون سین حمزہ سے نس نس ان کے مانی جانوروں کو آنکھنا اکٹھا کرنا من ساتن آنکھنے اور اکٹھا کرنے کا ذریعہ جو یقیناً لاتھی ہوتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے بہت سے مفید کام کیے اور جن و انسان ان کاموں میں محنت و مشقت کے ساتھ لگے رہے یہ فقط حضرت سلمان علیہ السلام کا روب و داب تھا جس کی وجہ سے یہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے حضرت سلمان علیہ السلام اپنی مقرر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عصا پر سہارا دیئے کھڑے رہتے اور وہ ان کو کھڑا دیکھ کر کام میں مشغول رہتے یہ کام بیت المقدس کی تکمیر کا تھا جس کی تعمیر کی بنیاد ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام قیم کر چکے تھے اس آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو اس کی تکمیل منظور تھی ادھر حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی پہنچا اور ان کی وفات عصا پر سہارا دے کر کھڑے کھڑے ہو گئی لیکن آپ علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے تاکہ ان کو کھڑا دے کر مزدور اپنا کام کرتے رہیں حصا نے گھن کا کیڑل لگ گیا اور اس نے کھانا شروع کر دیا جب حصا اندر سے کھوکلا ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام بھی اس کے سہارے کھڑے سے گر پڑے اس وقت جنہوں نے افسوس کیا کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں ورنہ اس میند و مشکت میں کھاہ کو مقتلہ رہے تھے جس سے ہماری زیلت اور غلامی ٹپک رہی ہے ہمیں غیب کا علم نہ تھا انہیں کھڑا دیکھ کر ان کا حکم بجال آتے رہے ورنہ کب کے کام چھوڑ کر بیٹھ رہے ہوتے سبھا کا حال لَقَدْ کَانَ رِسَبَ اِن فِي مَسْكَنِ اِمْ آیا جَنَّة نَي اَن يَمِين اِمْ وَشِمَال حُلُو مِرْزِكِ رَبِّكُمْ آیت نمبر پندرہ تحقیق قوم سبھا کے لئے ان کی بستی میں نشانی تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کی روزی اور اس کا شکر کرو فاقیضہ شہر ہے اور رب گناہ بخشنے والا ہے حضرت عاود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ سبحانہ وطالہ نے انعام اور اکرام کی پوچھاڑ کر دی اور ان سے کہا ہمارے عطیوں سے ایسے کام کرو جن سے ہماری شکر گزاری ظاہر ہو ان لوگوں نے اللہ سبح وطالہ کا حکم مانا اور اس کے نام ات سے مقلوب خدا کے فائدے کی یہ بڑے بڑے کام کی اللہ سبحانہ وطالہ نے ان کے درجہ بلند کی اور دنیا وآخرت میں انہیں مذہبہ اور وقال عطا فرمائے اس کے بعد ان آیتوں میں قوم سبح کا ذکر ہے ان پر بھی اللہ نے بڑے بڑے انعام کی لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی اور اللہ کے آقام مانے سے انکار کر دیا بجائے اس کے اپنی خاشوں کے پورا کرنے میں لگ گئے پھر شاد ہے کہ ان کے ملک میں ہم نے سر سبزی اور شطابی پھیلائی سبا یمن کا ایک حصہ تھا یہاں پرانے لوگوں نے ایک بڑا باندھ باندھ کر پانی کو ہر جگہ پہنچ جانے کا انتظام کی دی نعمتوں سے پیدا اٹھاؤ اور اس کا شکر عطا کرو یعنی اس کی بندگی کرو اور اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو دیکھو تمہارا شہر کس قدر خوش نمہ اور ساپ سترہ ہے اور تمہارا رابعی خطاوں سے ترگزر کرنے والا ہے جان گوج کر اس کی مخالفت نہ کرو اس کی مہربانی تم پر ہمیشہ رہے گی کفر کا وعبال حیات نمبر سولہ اور سترہ فعاردو فعرسلنا علیہم سیل الارم وبدلنا ہم بجنتی ہم جنتی زبات اکل خامت خامت واصل وشای من صدر قدیر زالک اجزئینا ہم بیما کفر وحل مجازی للکفور سو وہ دھیان میں نال آئے پس ہم نے ان پر ایک زور کا نالہ چھوڑ دیا اور ان کو ان دو باغوں کے بدلے دو باغ اور دیے جن میں کچھ کسیلہ میوا تھا اور جھاؤ اور تھوڑے سے پیر یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہو انسان کو جب ہر طرح چین اور آرام حاصل ہوتا ہے اب وہ موافق اور پیداوار کی افراد ہوتی ہے تو سوا اس کے کچھ نہیں سوچ جا کہ اپنی کاشیں پوری کرنے کی دون میں لگا ہے اگر اسے سمجھایا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی مہربانی سے تمہیں ملا ہے اس کا شکر ادا کرو اور اس کی بتائی راہ اختیار کرو تو وہ اکڑ جاتا ہے ایسے آدمیوں کا انجام اتنے زور کا آیا کہ بڑا بند جو ان کے بڑے شہر مہرب کے پاس تھا اور اسے سدھے مہرب یا یمن کے مہابرے میں عریم کہتے تھے ٹوٹ گیا تمام میووں کے باغ اور ہرے بھرے کھیت اگر کعب ہو گئے اور پانی سوکھنے کے بعد وہاں کچھ بھی نہ رہا اور ان میوہ دار باغوں کی جگہ دو کشک میدان پیدا ہو گئے جن میں کچھ کڑوے کسیلے پھل کچھ جھاؤ کے درست اور سوڑی سی جنگلی بیریاں رہ گئے ارشاد ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا اور من بھاتی زندگی بسر کرنے کا بدلہ دیا جب آدمی اخلاق کو بالہ اطاق رکھ دے اور جو جی میں آئے کرنے لگے تو وہ آخر کار اسی طرح تباہ ہو جاتا ہے اور ایسے آدمی کے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ پورا نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور بتائے ہوئے قائدوں کے مطابق جلنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورے انجام سے بچائے رکھتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی ال امی کریم